السلام علیکم ویلکم ٹوکوکویٹ سارا آج ہم بنانے جا رہے ہیں اوریو کلفی اوریو کلفی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے دو اوریو کے پیکٹس لے لیا ہیں ٹوینٹی روپیز والے اسے اس طریقے سے رولر کے ہلم سے کرش کر لیں گے یہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور صرف اور صرف دو انگریڈینٹ سے بن جاتی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو بہت ہی پسند آئیں گے بسکٹس کو ہم نے اچھے طریقے سے کرش کر لیا ہے اب کرش کیے ہوئے بسکٹس کو ہم دالیں گے ایک بلینڈر جار میں اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ون کپ ملک اور اسے بلینڈ کر لیں گے اگزیکلی ہمیں یہی کنسسٹنسی چاہیئے تھی تو چلیئے آپ اس مکسر کو آئسکریم کے مولز میں ڈالتے ہیں آپ کے پاس جو مولز اویلیبل ہوں آپ لوگ وہ یوز کر لیجئے گا ہمارے پاس یہ والے تھے تو اس لئے ہم نے یہ یوز کی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں آئسکریم کو ہم نے مولز میں ڈال دیا ہے اب اسے سیٹ ہونے کے لئے اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے تو ملتے ہیں آئسکریم کے سیٹ ہونے کے بعد یہ بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی مزی کی بنتی ہے تو الحمدللہ اوریو آئسکریم ہماری سیٹ ہو چکی ہے تو چلیئے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چاکلیٹ لے لیا ہے آپ کوئی سو بھی چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے فل چاکلیٹ میں بھی ڈپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی اوریو کلفی چاک بار کی شیپ میں آ جائے گی لیکن ہم یہاں پہ اس طریقے سے اسے ہلکا سے چاکلیٹ سے کوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جو طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ وہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمزم دے دعو میاد رکھئے گا اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ have a nice day